سلام علیکم ویلکم ڈیوٹیوب چینل یونیورسٹی فاکستان اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے دمیشنس نوکرین سکورشپ اور ایمے کے لیے تمام ایڈوکیشن نیوز کے لیے ہمارے چینل کو اب سبسکرائب کریں تاکہ آپ تمام قبروں سے بخبریں آج کی ویڈیو کے اندر ہم یونیورسٹی فلاہور کے مطلق مطلق انفرمیشن اکٹھی کیے جو آپ کے لیے پیش کی جائیں گی فرسٹ اوال ہم رینکنگ کے طرف آتے ہیں کیوں اس ورڈ رینکنگ کے اندر اس کی آرسو ایک نمبر پر رینکنگ ہے اور ایش یونیورسٹی کے اندر دو ہندر فیفٹی وان ہے اور ٹائم ہائی رینکنگ کے اندر ہے اس کی ایٹھ ہندر زیرو وان ہے امرجنگ اکانومکس یونیورسٹی رینکنگ دو سو ہی کامل پہ ہے یونیورسٹی فیب رینکنگ کے اندر اکتس نمبر پہ رہا ہے دو سو چاریس اور پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ٹوپ میں آتی ٹین میں اور ادھر وائس آل ٹو آل سیمٹین ستہویں نمبر پر پاکستان کے اندر رینک کرتی ہے اور یونیورسٹی اللہوجو کے لارجس یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت ہی بڑی یونیورسٹی جس نے دو سو ڈگریز کرونا کے اندر فور دو سو پلس ڈگریز یونیورسٹی کے اندر مجود ہیں اور اس کی ہسٹری کی طرف آتی ہی کب اسٹیبلیش ہوئی ہے انیس و نانوے کے اندر اسٹیبلیش ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میڈسائن، دنسائن، انجیننگ، آر سائنس، سوشل میڈیا ویدہ سٹرونگ امیسی بیلنس اور ہی مندر یونیورسٹی یونیورسٹی has grown 11 faculties and 35 department this یونیورسٹی has 11 faculties and 35 departments published in 1999 and then we talk about university of history of university of lahore and this is location in lahore کے اندر واقع ہے اس کے سرام بات کے اندر کمپس ہے اور بھی cities کے اندر پاک پرنگ اندر اس کا کمپس ہے متو جگہ پر یہ کمپس ہے یہ اندر عبادت education trust کے اندر یہ بنی تھی یونیورسٹی اب ان کا medical college بھی ہے جہاں پہ آپ کو mbps بھی کرویا جا رہا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی of lahore کو اپنے attempt کرنا ہے اسے آپ نے join کیوں کرنا ہے اس کے وجہ اور کچھ ایسی study level بھی اچھا ہے ان کے سوسائٹیز بھی سٹوڈوں کو گروہم بھی کرتی ہیں ان کا environment بھی اچھا اور ان کی teaching staff بھی بہت ہی اچھا بچوں کو scholarship بھی provide کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جی part of our history یونیورسٹی of lahore is recognized as the largest private sector یونیورسٹی of lahore پہلے بتا چکا ہوں کہ یونیورسٹی of lahore کے تقریباً ہر سیڈ میں میں جو citizens ساب سیڈیس کے اندر یونیورسٹی of lahore کے کیمپسیز موجود ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی of lahore جو کہ آپ وہ فاس شفال میں بتایا ہے کہ یہ 35,000 students accommodated کریے کیمپس کے اندر ایک مین کیمپس کے اندر ٹھیک ہے درائیز آپ پاکستان کے اندر تمام جگہ پر اس کے کیمپسیز موجود ہیں اب کلابز of society societies ہر یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہیں لیکن جتنی ایکٹیو سوسائٹیز یونیورسٹی of lahore کی ہیں کسی یونیورسٹی کی نہیں ہوگی ان ان کے تمام سوسائٹیز موجود ہیں ڈراما سوسائٹی پورٹی سوسائٹیز سپورٹس کلابز موجود ہیں ہر سپورٹس کلاب کے لیے مختلف کلابز بنے ہوئے جہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جا کے گروم کر سکتے ہیں موٹیویشن کلابز موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے ہر چیزی یونیورسٹی اللہور کی طرف سے موجود ہے اس کے اندرہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو لوگ ٹھوپ نہیں ہے اس کے پرسکتے کے کچھ لوگوں ہیں جس کے موجود ہیں ڈای بیٹنسوسائٹی ڈڈرمیٹس inhسوسائٹی طرف سوسائٹی ارلائیسن ڈ بھپٹس کلچھل کھلٹس سوسائٹی ہے ٹک ہے ٹک ہے گیمگیں گیسوسائٹی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ص declared hnیورسٹی آف لاحور کی اور اس کے بعد بات کے ، دیکھے یہ کیمپس سے موجود ہیں کے اڈراؤر سیمون میں بڑندہ اگلائیس کے اندرہ دیکھوڑ معنتی لہور کمپس سرگودہ کیمپس لاہور کیمپس پاک پتنے گجرات اور یوگانڈا کیمپس موجود ہے اس کے بارے ہم انٹرنیشن سٹونٹس بھی سٹڈی کرنے آتے ہیں وہ کس 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 کنٹری سے آتے ہیں یونیورسٹری جو ہیں یمن سے آ رہے ہیں فلسطین سے آ رہے ہیں سوڈان سے آ رہے ہیں سومیلیہ ساری افغانیسا نپال سوف کوریا جوڈن یوی یوگانڈا یہاں اس کے ساتھ آئے ہیں اس کے ساتھ تھے اپاکستان نیسرن16 کے ساتھ پاکستان کونسکوارٹیٹیٹر کے ساتھ بھی نیشنل بیزنس ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی نیشنل کمیونٹی ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی ورلڈ ہو کے ساتھ بھی اس کی مطلق کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں یہ چینل کو سبسکرائب پہلیں شکریہ اللہ شکریہ